بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویسے تو ہمیں اساتدہ اکرام اور کتابوں سے صرف اتنا معلوم ہے کہ کس طرح سے مسلمان سائنستان مغرب میں مشہور تھے اور آج بھی ان کی کتابیں مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ان کے دردناک اور ہولناک انجام کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا اور اس سوال کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا کہ جب سائنس کی بنیاد ان مسلمان سائنستانوں نے رکھی تو پھر آج ٹکنالوجی اور ترقی کے لیے مسلمان کیوں غیر مسلم قوتوں کے تابع ہیں اور کیسے اپنے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ اس ٹکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے ان کو دیتے ہیں تو ناظرین پہلے سائنستان الکندی ان کا پورا نام یقوب الکندی تھا ہے اور یہ مشہور فلسفر اور میتھی میٹیشن تھے انہوں نے فلسفی میتھ کمیسٹری اور میوزک پر بے شمار کتابیں لکھی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے والے اور حسد کرنے والے بھی اتنی ہی رفتار سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی اس سے اختلاف کرنے والا ایک شخص جب حکمرانی کے منصب پر فائز ہوا تو اس نے اپنے مذہبی نمائندوں کو خوش کرنے کے لیے الکندی کو مرتد قرار دے دیا بے دین قرار دے دیا اور اس کا جو کتب کھانا تھا اس کو ضبط کروا دیا اور ساٹھ سال کے عمر میں اس کو کڑے مارے گئے الکندی کو جب بھی کوئی کڑا لگتا وہ چیختا اور اس کو دیکھنے والے زور زور سے ہنستے اور پھر تاریخ قواہ ہے کہ وہ کڑے الکندی کے جسم پر نہیں مسلمانوں کے مستقبل پر مارے گئے تو ناظرین دوسرے سائنستان ابن سینہ ان کا نام بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا ابن سینہ اپنے دور کے مشہور ڈاکٹر اور سرجن تھے میڈیکل فیلڈ کے اندر ان کی بڑا ان کا رول ہے ان کا ایک قدار ہے ٹب پر لکھی گئی ان کی مشہور کتاب الکنون فی ٹب چھے سو سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ابن سینہ نے یہ کتاب چھپ کر لکھی تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت کے حکمران اس کو ابن سینہ کو مرتد اور کافر قرار دے چکے تھے اور اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے ابن سینہ کو مارڈن فیزیشن کا فادر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جدید طب میں جتنا بھی علم ہے وہ ابن سینہ نے ہی یورپ کو دیا تھا تو ناظرین اس سے اگلے سائنستان ابن رشد ابن رشد بارمی صدی کے سب سے مشہور سائنستان تھے ان کی کئی کتابیں آج بھی یورپ کی کئی یونیورسٹیوں کے سلیبس کا حصہ ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کی ترقی کی بنیاد ان کی دی ہوئی تعلیم ہے ابن رشد کو بھی وقت کے حکمران نے بے دین قرار دے دیا تھا اور ان کے وسیع کتب خانے کو آگ لگا دی گئی ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ان کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بان دیا گیا تھا اور آتا جاتا نمازی ان پر تھوکتا تھا اس صدیم سائنستان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت تکلیف اور زلط پر تاہت کی تو ناظرین آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ترقی کے لیے اسی تعلیم کو یورپ سے مانگتے ہیں اسی سسٹم کو لانے کی کوشش کرتے ہیں مسالیں یورپ کی دیتے ہیں میڈیکل کے لیے ہمارے جتنے بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے یورپ کا روح کرتے ہیں تو ناظرین یہ ہیں وجوہات کہ جب ہم اپنے ان عظیم سائنستانوں کو سزائے موز سنا کر ان کو تنگ کر کے ان کو بے دین قرار دے کر خوش ہو رہے تھے مغرب اور یہ یورپ ان کے علم سے استفادہ حاصل کر رہا تھا اور آج ہم ہم ہر چیز ان سے لینے کے لیے اپنے خون پسینوں سے کمایا ہوا پیسہ ان کو دیتے ہیں اور پھر ان سے وہ ٹکنالوجی حاصل کرتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم دو اور مشہور سائنستان جن کا میڈیکل اور جدید سائنٹیفک ٹکنیکس کے اندر بہت اہم کردار ہے وہ ڈسکس کریں گے اور ایک اس پاکستانی